بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے بین بھائی صاحب ٹیٹا آگئے نا مجھے امید ہے صاحب خیر و فیر سے ہوں گا اور خوش شکر ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آمین سم آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے کشمیری چائے بنا رہی ہوں اور اللہ کرے آپ لوگ اس کو پسند کریں اس سے پہلے میں نے گرین ٹی کے ساتھ پنک چائے جو ہے دی ہے اور اب جو ہے کشمیری چائے کے ساتھ چائے دے رہی ہوں سب سے پہلے میں نے دو کپ جو ہیں دودھ کے اوبالنے کے لئے رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھی میں انگریڈینس بتاؤں گی دودھ بیش اچھی طرح اوبلا ہو جائے کریمی ہو جائے سے جتنا آپ زیادہ دیر اس کو پکائیں گی اتنا ہی اچھا بنے گا دو ٹیبل سپون ہم نے شگر لیے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک میں نے دودھ کو اوبالا ہے اور اوبالنے کے بعد دودھ جو ہے سائیڈ بے کر کے پھر میں نے چائے بنانا شروع کی ہے دو کپ پانی کے لئے آئیس والا پانی لینا ہے آپ نے ٹھنڈا اب اس کے اندر ہمیں ایک ٹیبل سپون جو ہے کشمیری چائے کی پتی جو ہوتی ہے وہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون پانچ سے چھے جو ہیں سبز لچی ہیں ایک بدبان کا پھول ہے اور دو دلچینی کے سٹک کے اب جب بھی پانی اوبالنے پہ آئے گا ہم اس کو پھیٹنا شروع کر دیں گے اسی طرح آپ نے الاتے رہنا ہے اس کو اس کے الانے کا ایک سیکرٹ ہے کہ چائے کا کلر جو ہے وہ بہت پیارا آپ کلر آئے گا اس پہ جب بھی چائے اوبالنے پہ آئے تو میں آف ٹی سپون جو ہے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالوں گی بیکنگ سوڈا اب کوشش کریں کہ پرونا نہ ہو اب اس کو پھینٹتے رہنا ہے جب ایک کپ پھونی کا رہ جائے گا اور پھر ہم ایک کپ اور یہ ڈالیں گے اس میں اب ایک کپ میں اور پھنی کا ڈال رہی ہوں پھر آپ نے اسی طرح اس کو پھینٹنا ہے اب میں نے چھٹکی بارس میں نمک ڈالائے سالٹ جو ہے اگر آپ نمک ٹیسٹ چاہتے ہیں تو سالٹ ڈال دیں اب پھر اسی طرح اُبلتے رہنا ہے اس نے اور ایک کپ اور میں نے اس میں پھونی ڈالائے ایک دفعہ میں نے جب شروع کیا تو دو کپ ڈالے تھے اور دو دفعہ میں نے پھونی اور ڈالائے دو دفعہ پروسیجر جو ہیں اس کے میں نے دوبارہ سے دھرائے اب تیسری دفعہ جب کم رہ جائے گا تو ہم دودھ ڈال دیں گے آپ دودھ بے شک الگ سے رکھیں اور کعبہ جو ہے وہ آپ الگ رکھ لیں فریج میں رکھ لیں کفتہ تک خراب نہیں ہوتا لیکن ہم نے اسی وقت پی نہیں تھی جائے تو میں نے دودھ اس کے اندر ہی ایڈ کر دیا یاد رہ گئے اب ہم نے دو کپ دودھ اُبال کے رکھا تھا اور دو کپ پانی کے سٹارٹ کیے تھے جس کے اوپر سے ابھی کچھ پستے جو ہیں وہ بھی میں نے ڈال دیں گے اس کے اندر دودھ میں نے مکس کر دیا ہے بے شک اب بعد میں ڈال لیں جتنا آپ کو دودھ چاہیے اترہاں ڈال کے مکس کر سکتے ہیں بہت ہی نائس اور ٹیسٹی چائے بنی ہیں اگر آپ میرا چینل ویزٹ کر رہے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں میرے نئے آنے والے بہن بھائی میں بہت شکر کا ظاہر ہوں آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ ضرور مجھے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں جس کے بریس کرنے سے میرا ہر نیا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے گا ابھی آپ جتنے پستے پر چاہتے ہیں وہ ڈالنا پسند کرتے ہیں ڈال لیں آلمڑ بھی آپ ڈال سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے اور بنائیں گے اس اقساد میں اجازت چاہوں گے مجھے اپنی طرح میں یاد رکھیں اور میرے یاد دعا میں آپ لوگ سب شام بلیں اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے 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 står